موسیقی 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 ارے بھائی صاحب چولہ یہاں کسے رکھ سکتے کچن کسوان کچن میں رکھے نا کتنی بار سمحلوں گی میں کتنا سمید بھائیا بچوں کا کمرا پہلے ٹھیک کرنا ہے دیجے نا سمان موسیقی دکان سنبھالیے میں یہاں دیکھ لوں گی ہاں شاید کھانا بنانے کا ٹائم نہ ملے تو آتے سمیں کچھ پیک کروالا یہ گا ٹھیک ہے یہ سارا سامان اچھی طرح سے سنبھلوا کے جانا آجی بھا جی آہ چنگا جی چلتا ہوں ہاں جی جلدی کریے آپ امید کرتے ہو کہ جگہ اور ماحول بدلنے سے حالات بھی بدلیں گے بہتر ہوں گے لیکن ان لوگوں کا کیا جو کبھی بدل نہیں سکتے اب بھی اور اسی وقت لکشے نکل جا میرے گر سے سر جی ابھی کہاں جاؤں گا ایک دن کا ٹائم دے دو ایک منٹ بھی نہیں ابھی کیا ابھی نہ سمان اٹھار نکل یہاں سے دن کا ٹائم گا دن کا ٹائم گا نکل جاں گا موسیقی میرا پریوار ہی میری زندگی ہے میری بیوی آرتی اور میری بیٹیاں نشا اور پرییا ایک پتا کو یا ایک ماں کو اور کیا چاہیے ان کے بچوں کے لیے خوشحال زندگی اور اچھی پرورش بیٹا کیسا لگا آپ دونوں کو اپنا نیا کمرہ روم سیٹ کر لیا نا ہاں پاپا میری سکول سے آنے سے پہلے ہی ممی نے روم سیٹ کر دیا تھا اور یہ روم پہلے بارے سے بھی زیادہ بڑا ہے پاپا مجھے نشا دیدی کی طرح بڑا سٹڈی ڈی بل چاہیے ابھی میں فرسٹ اینڈر میں پہنچ گئی ہونا اس لیے مجھے دھیر سارے ہمارک ملتے ہیں آپ تھوڑے بڑے ہو جاؤ پھر آپ کے لیے بھی بڑا سٹڈی ٹیبل لے آئیں گے لو جی آتے ہی ڈیمانڈ شروع کھانا کھاؤ آرتی جی میں سوچ رہا تھا کہ ایک آت سال میں پیسے جمع کر کے شہر کے بیچ میں ہی مکان لے لیں گے وہاں سے میری دکان اور بچوں کا سکول پاس ہو جائے گا آکے ایک دن بھی نہیں ہوا ابھی تک سمان بھی سیٹ نہیں ہوا اور آپ یہاں سے جانے کی باتیں کرنے لگیں پاپا مجھے یہ گھر بہت اچھا لگا نہیں پاپا مجھے پہلے والا گھر اچھا لگتا تھا پاپا ہم لوگ یہاں پہ کیوں آئے جو ہونا تھا وہ ہو چکا بہتر یہی ہے کہ بیٹی باتوں کو بھولا کر آگے بڑھا جائے میں نے یہی کیا اور مجھے لگتا ہے یہی صحیح ہے پر کیا سب صحیح ہوگا مجھے لگتا ہے ابھی ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تھا صدیر اور آرتی راجعوت کو اپنے اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے اور یہ حادثہ ہو گیا پریہ کو کسی نے اگوا کر لیا عطیت میں ملے کسی غم سے ابرنے کے لیے صدیر اپنے پرانے گھر سے اس نئے گھر میں شفٹ ہوا تھا لیکن حالات بہتر ہونے کی بجائے اور بکڑ گئے صدیر کو جب اس بات کا پتا چلا تو مانو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کیا؟ پر کم؟ کیسے ہوا یہ؟ صدیر میں کپڑے سکھا رہی تھی میرے سامنے کوئی پریہ کو اٹھا کر لے گیا صاحب میری بیٹی پریہ صرف چھ سال کی ہے پلیز پلیز آپ پوچھ کیچئے برما بڑھنڈا سے باہر جانے والے سوی راستوں پر ناکا بندی کرو ساری چاکیوں کا ایلرٹ کرو سر بیٹھی آپ کی وائف نے بائک کا نمبر نوٹ کیا تھا؟ پتہ نہیں صاحب میں نے پوچھا ہی نہیں جائسے فون ہے میں سیدھا یہاں آ گیا نہیں صاحب نمبر پر دھیان نہیں گیا سب کچھ اتنا جلدبازی میں ہوا کہ کچھ سامج میں نہیں ہے بائک پر جو آدمی تھا آپ نے اس کا چہرہ تو دیکھا ہوگا دھیان نہیں گیا میں وہاں کپڑے سکا رہی تھی پریا کے چلانے کی آواز آئی تو میں بھاگتی ہوں اس کے پیچھے گئے لیکن تب تک وہ بائک آگے نکل چکی تھی اس آدمی کی پیٹ تھی میری طرف اور نمبر کی طرف دھیان نہیں گیا صاحب تو آدمی اکیلا تھا یا کوئی تھا اس کے ساتھ نہیں صاحب میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا شاید اکیلا ہی ہوگا آجے آس پاس کی دکانوں پر جا کے پتہ کرو اگر پریا چلا رہی تھی تو کسی نہ کسی کا تو دھیان گیا ہوگا جی صاحب بیٹا آپ کہاں تھے اس وقت آپ نے گھر کے آس پاس کسی کو دیکھا تھا یہ اندر بیٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی سر دیکھیں ہمیں پریا کو ڈھوڑنے میں آسان ہی ہوگی اگر آپ سب کچھ ہمیں صاحب صاحب بتائیں گے آپ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا ایسا کوئی جو ایسی حرکت کر سکتا نہیں صاحب میں تو ایک چھوٹی سی دکان چلاتا ہوں گاڑیوں کے سپیر پارٹ کی میری کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے میری پریا کو ڈھوڑ دیجے سر بتا نہیں میری بچی کہاں ہوگی کیس حال میں ہوگی ہاں جھوڑتی میری بچی کو ڈھوڑ دیجے ہاں جھوڑتی میری بچی کو ڈھوڑ دیجے بچی یہ سب کیسے ہو گیا پراجی کار کے پاس سے اٹھا کی لے گیا آرتی نے دیکھا لے جاتے ہوئے یہی سو جاتا سب سب کچھ ملک چھپکتے ہو گیا رنجیت میری آنکھوں کے سامنے سے میری پریا کو اٹھا کر لے چلے گر میں کچھ نہیں کر بائے دیکھ تو رو مت کچھ نہیں ہوگا پریا کو جتنی جلدی ہو سکے میں وہاں آتا ہوں اور بی جی اور پاپا جی کو بھی لے آنگا تو گھب رہیو مت سندیو جی وہ رنجیتہ فون آیا سی پریا پتر نو کسی نے اگوا کر لیا کیا یہ کیسے ہو گیا وہ آنگان میں کھیل رہی تھی کوئی اسے اٹھا کے لے گیا لیکن وہ تو وہ تو ان کا نوہ گا رہا ہے نا ہاں سر چار گھنڈے سے بٹنڈ آنے جانے والے سبھی راستوں پر ناکا بندی کر کے رکھی لیکن پریا بھی تک اسپارٹ نہیں ہوئی ہے شاید کہ نیبر نے پریا کو کن چھپا گے رکھا ہے برما مجھے لگتا ہے اسے پتا چل گیا ہوگا کہ معاملہ پونیس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کچھ دیر تو شانت بیٹھے گا لیکن موقع ملتا ہی شہر سے بھاگنے کی کوششی ضرور کرے گا جو ہمیں ہونا نہیں دینا ہے چوبیس گھنڈے ناکا بندی رہنی چاہیے یہ جو کوئی بھی ہے بچی کے ساتھ شہر سے باہر نہیں جانا چاہیے سر گھر کے آس پاس کی دکانوں سے کچھ پتا چلا جی نہیں سر دراصل دوپیر کا ٹیم تھا اس لئے زیادہ تر دکانیاں بند تھی آجے شام کو پھر سے دکانداروں سے بات کرنا شروع کرے گا سبھی دکانداروں سے بوچھتاش کرو کسی نہ کسی کی نظر میں تو ضرور آئے ہوں گے سدھیر اور آرتی کے فون بھی ٹاپ کرو اگر یہ کی نیپنگ پیسوں کے لئے ہوئی ہے تو فیروتی کا کال کبھی بھی آ سکتا ہے آرتی آرتی میں کچھ نہیں کر پا ہی سدھیر میں کچھ نہیں کر پا ہی میری آنکھوں کے سامنے میری پییا کو اٹھا رہ گیا آرتی 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 تم خود کو دو شماد دو پییا مل جائے گی مل جائے گی پییا آرتی میں آرتی کو ہمت دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں خود اندر سے ڈرا ہوا تھا پییا کس حال میں ہوگی یہ سوچ کر کانپ جاتا تھا میں فیروتی کے فون کا انتظار ہو رہا تھا پر کوئی فون نہیں آیا کیا ارادہ تھا کہ ڈنیپر کا یہ بات ابھی تک صاف نہیں ہوئی تھی کیوں نشانہ بنایا گیا تھا ایک چھ سال کی معصوم بچی کو اگلے دن صبح ایک سراغ ملا لیکن اس سراغ کے ساتھ کئی نئے سوال بھی کھڑے ہوئے ہاں جے صاحب جی بلویندر نام کا بندہ ہے صدیر جی کے گھر کی آگے کی گلی میں اس کی ایک لانٹری کی دکھان ہے اس نے پییا کو اس آدمی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جاتے دیکھا تھا صاحب جی صاحب جی میں کھانا کھا کے برتند ہو رہا تھا تب دیکھا تھا میں نے تنہوں اس آدمی کا ہولیا یاد ہے ہولیا کیا صاحب جی میں تو بندے کو بھی پچانتا ہوں کون ہے وہ جی وہ اکشے گپتا تھا پریہ پتر کو بائک پہ لے کے جا رہا تھا اکشے گپتا پریہ چلا رہی تھی میں نے چلانے کی کوئی آواز نہیں سنی دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کیڈناپنگ ہو رہی ہے تم اکشے گپتا کو کیسے انتر صاحب جی اکسر میری دکان پہ کپڑے پریس کروانے آتا تھا وہ اسی مولے میں رہتا ہے جی اسی مولے میں رہتا تھا صدیر جی کا کرائیدار تھا وہ ان کے پرانے مکانے میں سر آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے صدیر جی آپ کے پرانے کرائیدار نہیں آپ کی بیٹی کو آگوا کیا ہے ہمارے پاس آئی بیٹنس ہے نہیں سر اگر ایسا ہوتا تو آرتی نے اسے پہچان لیا ہوتا دیکھیں آرتی جی نے اسے پیچھے سے دیکھا تھا تو ہو سکتا ہے ٹھیک سے نہ پہچان پہ ہیوں آپ پہ کام کیجئے جتنا جلدی ہو سکتا ہی ہاں آ جائے گی جی سر کیا کیا کہا ہونا نے پولیس کا کہنا ہے کہ لانڈری والے نے بائک پر اکشے کو دکھا ہے پریہ کے ساتھ اکشے نہیں سدھیر وہ اکشے نہیں ہو سکتا پیچھے سے ہی سہی پر میں نے اسے دیکھا تھا اکشے ہوتا تو میں اسے پہچان لیتی نہیں سدھیر وہ پککہ اکشے نیتا میں جتنا اپنے اتیت سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی وہ میرے سامنے آ رہا تھا میں سب کچھ بھلا چکا تھا آگے بڑھ چکا تھا لیکن پھر سے گزرا ہوا کا لوٹ آیا تھا کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے سدھیر جی اکشے گپتہ کا نمبر دیجئے جی یہ دو مہینے پہلے تک یہ ہی اس کا نمبر تھا وہ آپ کے یہاں کرائے دور تھا ہاں جی قریب ایک سال پہلے میرے پرانے گھر میں اوپر والا کمرا کھالی تھا جو ہم نے اسے کرائے پر دے دیا تھا آپ اسے کیسے جانتے تھے میرا ایک دوست اسے میرے پاس لکھرایا تھا گرتاس صدیر تو بول رہا تھا کریادار چاہیے نا ہاں اکشے گپتہ ساتری کال جی ساتری کال جی دو تین ہفتے پہلے ہی وارٹلنگ کی فیکٹری میں کام کرتا ہے اگے اپنے بارے میں بتا دے بھی رہے چی بو کچھ دینوں پہلے ہی کام شروع کیا ہے بھی تنخہ تو زیادہ نہیں ہے پر سیکھنے کو بہت مل رہا ہے اگر مہنت سے کام کرتا رہا تو آگے تنخہ بھی زیادہ ملنے لگے گی اچھی بات ہے مہنت کرنے میں مشواس رکھتے ہو جی وہ قسمت کا تعلہ تو مہنت کے چاپی سے ہی کھلتا ہے کل سے آ جاؤ رہنے گھر کے اوپر ایک کمرا ہے جی پر وہ تو کرایا کتا ہوگا جی پہ کرایا کی فکر نہ کرو جتنا تم دے پاؤگے اتنا ہی ہوگا تینکیو جی دو مہینے پہلے اس نے آپ کا گھر چھوڑ دیا جی اور اس کے ایک مہینے بعد آپ نے بھی اپنا گھر بدل دیا جی اکشے چلا گیا تھا یا آپ نے اسے گھر سے نکال لیا تھا جی میں دیکھیں صدیر جی اگر اکشے نے یہ kidnapping کی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی خوش نہ خوش تو ہوا ہوگا آپ لوگوں کے بیچ نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا ضرور آپ ہی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور پھر میری پتنی نے اس آتنی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اکشے نہیں تھا لانڈری والے بلویندر کا کہنا ہے کہ جب اکشے آپ کے گھر قرائے پر رہتا تھا تو اس کی دکان پر کپڑے پریس کروانے کے لیے آتا تھا وہ بھی اسے اچھی طرح سے پچانتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی بی بی کو غلط فہمی ہوئی ہو صدیر جی اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ اکشے نے یہ kidnapping کی ہے تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں یا تو آپ سے پیسے اٹھنے کے لیے یا پھر آپ سے بدلہ لینے کے لیے نہ سامان اڈھار نکل یہاں سے بدلہ لیکن کس بات کا اکشے ہمارا گھر دو مہینے پہلے چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ اچانک اس طرح آئے گا وہ بھی ایسا کچھ کرنے مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں ٹھیک سر اکشے کا فون سویش راوف ہے کب سے کل سے پریہ بھی کل سے ہی گایا اکشے گپتہ کے اس کے نیپنگ کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے کھنا لو اس کے فون ریکارڈز اس کے نیپنگ کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے سدھیر راجعبت کی چپی بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے برما سر اکشے کے ساتھ ساتھ سدھیر کی فیملی کی بھی اسٹری نکارو یا سر سپس سquer سک females س полностью سپس لم سمang ہرے نیشا بیٹا بڑی یلدی آگیا جاپ سکول سے ہاں جی سارے پارٹس بیرے تک پہنچ جائیں گے جی چنگا ہی چنگا چنگا پاپا ہاں بیٹا آپ سے ایک ایک بات کہوں ہاں بیٹا بیٹھنا بول لے بیٹا کیا بات ہے موسیقی 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 برما سر اکشے کے ساتھ سودھیر کی فیملی کی بھی اسٹی نکال یا سر موسیقی میں آپ سے کتنی بار کہوں سودھیر وہ اکشے نہیں تھا پارتی ہمارے یہاں آنے کے باد اکشے کبھی یہاں آیا تھا کیا کہا آپ نے نہیں آپ کو اچھے باروسا نہیں ارتی تم کچھ اور کہہ رہی ہو پولیس کچھ اور کہہ رہی ہے میری سمجھ میں نے آرہا کی میں کیا کروں میری بیٹی موسیبت میں سودھیر پریہ میری بھی بیٹی ہے ہاں سودھیر صاحب کافی اچھے آدھ بھی ہے دو سال کام کیا ہے میں نے ان کی دکان پہ لیکن تو یہ انٹریویو کو لے رہا ہے میری اب میں میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا ان کی بیٹی کو کوئی اٹھا لیا گیا نا ہاں یار بڑی پیارے بچچی تھی ایک دو بار ملا اس کو دکان پہ لیکن وہی نا بیچاری کی قسمت ہی خراب تھی پہلے ماں کو کھو دیا اب بیچاری کھو دی ماں کو کھو دیا اور نئی سلیم پائی آرتی اس کی ماں تو زندہ ہے نا ارے نئے نئے میں اس کی سوڑی ماں کے بات کرنا ہوں اس کے پیدا ہونا کے کچھ دن بعد ہی کچھ رکے تھی مطلب اس کے بعد تو صدیر صاحب کافی ٹوٹی گئے تھے سوری جی میں اپنی ذمہ داری ادھوری چھوڑ کر جا رہی ہوں پر مجھے پتا ہے آپ پریہ کا اچھے سے خیال رکھیں گے پریہ کا خیال تجھے ہی رکھنا ہے کچھ نہیں ہوگا تجھے بس تو آرام کر سب ٹھیک ہو جائے گا پریہ کی اچھے سے دیکھ بھال ہو آپ پیری ایک بات مانو گے آپ دوسری شادی کر لینا آپ کو سہارا بھی مل جائے گا اور پریہ کو ماں آپ دونوں خوش رہو اور مجھے کیا چاہیے مجھے کیا پیاسی بچی نیوکوا گیتا ہے نہیں صاحب کچھ نی جاندہ اس بارے بھی اکشے کا فون سویچ اور فونے سے پہنے آخری کال اس نے تجھے کیا تھا میری بات بھی بھی تھی اور میں ملا بھی تھا اس سے کب ملا تھا بچو شام میرے گھر آیا تھا کیوں پچھلے میں نے میں نے کچھ پیسے لیے تو اسے او دھار وہی مانگنے آیا تھا مشواس ہاں یار مجھے میرے پیسے چاہیے بہت امرجنسی یار مجھے بھی تو امرجنسی تھی تبھی تو مانگی تیرسے اور مجھے دھنڈ رڑ یار لوٹا دوں تجھے میں کونسا بھاگا جا رہا ہوں مجھے پتا ہے تو کہیں نہیں بھاگا جا رہا ہے پر مجھے جانا یہاں سے یار جانا ہے کتھے مجھے نہیں پتا بس بھٹینڈیا چھوڑ کے کہیں بھی جانا ہے کہاں جا رہا تھا وہ میں بھی کئی بار پوچھا تھا پر بتایا نہیں اس نے مجھے سچ کہہ رہا ہوں ساپ تجھے کیا لگتا ہے کہیں فرید آباد تو نہیں لوٹ گیا شاید فرید آباد لوٹ سکتا ہے کیونکہ پچھلے میں نے نوکری بھی چھوڑ دیتی اس نے اور تپینی کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں پر ایسا کچھ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا ساپ سر صدیر کے پاس بھی اکشہ کا فرید آباد کا ایڈرس نہیں ہے صرف زمانی سمجھوتا ہوا تھا پروپر رینڈ ایگریمنٹ بنا ہی نہیں تھا ورما اس کیس میں مجھے ایک بات بہت اٹپٹی لگ رہی ہیں کہ نیپر کو صرف دو لوگوں نے دیکھا بروندر اور آرتی بروندر دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ اکشہ ہی تھا لیکن آرتی کہتا ہے کہ وہ اکشہ ہو ہی نہیں سکتا سر دو مہینے پہلے اکشہ ان کا گھر کھالی کرتا ہے اور کچھ دنوں بعد رجابت فیملی بھی اس گھر کو چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جاتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے سر کہ اکشہ اور رجابت فیملی کے بیچ صرف ایک قرائدار اور مکان مالک کرشتہ تھا کوئی بات تو ہوئی ہوگی جس کو لے کر سب خاموش ہیں لیکن ایک بات تو ہوتا ہے ورما یہ کیڈناپنگ پیسوں کے لیے نہیں ہوئی ہے ساہب اٹپٹا کیا ہے یہ تو اب تک پتا نہیں چل پایا ہے پر ایک بات معلوم پڑی ہے یہ آرتی اور شدیر کی دونوں کی دوسری شادی ہے پریہ کس کی بیٹی ہے آرتی کی ہے سدیر کی نیشہ سدیر کی سگی بیٹی نہیں ہے کہیں کوئی پروپرٹی کا ماملہ تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آرتی نے نیشہ کو اکلوتا ورس بنانے کے لیے پیہ کو غائب کروایا ہوئی ساہب ایسی کوئی بات تو ابھی سامنے نہیں آئی ہے پر میری سرچنگ جالو ہے پر میں در اس اکشہ کا ٹھکانہ ڈونڈو بہت جلدی وہ ضرور شامل ہے اس کیس میں بریجی 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 پولیس کو کچھ پتا چلا پریہ کے بارے میں پولیس والن کو کہنا ہے کہ پریہ کو اکشہ اٹھا کے لے گیا ہے اکشہ وہ آپ کے قرآہدار پر پتہ تو تو کہہ دی تھی تو نے اس بائک والے کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا جتا مجھے دھیان ہے مرکشہ نہیں تھا کوئی اور تھا پپا جی پر اکشہ ایسا کیوں کرے گا وہ تو قرآہدار تھا نا آپ کا پتہ نہیں مجھے کچھ نہیں پتہ عتید کے پٹارے میں چھپا ایک سچ سامنے آیا تھا کہ آرتی پریہ کی سگی ماں نہیں تھی صدیر کی پہلی پتنی اور پریہ کی سگی ماں پریہ کے پیدا ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد گزر گئی تھی اپنے اپنے ہمسفر کو بیچ راستے میں کھو چکے آرتی اور صدیر چار سال پہلے شادی کے بندھن میں بندے تھے اور دونوں کو ان کے پریوار والوں نے ہی ملوایا تھا ساتھ کن ہوئے دیا آرتی پتر تیری عمر ہی کیا ہے تیس سال بھی پورے نہیں کیے اگر ساری زندگی پڑھی ہے تیرے سامنے پتر نیشہ کے بارے میں سوچ اگر تیرے اور نیشہ کا خیال رکھنے والا کوئی مل جائے تو اس میں بھرا ہی کیا ہے پتر بس صرف ایک باری صدیر نو مل ہے آگے تیرا فیصلہ بھارتی مان گئی؟ ہاں تیری بیجے نے منا لیا اور پاپا جی وہ بات بتانا ضروری ہے کیا؟ اگر وہ بات بتا دی بات بننا تو دور شروع ہی نہیں ہو پائی گی تو پاپا جی ایسا کرتے ہیں رہنے دیتے ہیں اس بات کو خاموش رہتے ہیں رنجیتے ٹھیک ہی کہند ہے کی سرورت ہے وہ سب باتیں کرنے کی؟ اور اگر کل شادے کے بعد کسی اور سے پتا چلا تو وہ یہی سوچیں گے ہم نے دھوکہ دیا انہیں تو کل کا سوچ کے بیٹی کا آج خراب کرو گے؟ تو اسی ایسے ہی سوچتے راؤ گے؟ یہ ہو جھکا بیٹی دویا میری الکہ بھابی پریہ کے جنم کے کچھ دن بعد گجر گئی تھی آرتینی شادی کے سات سال بادی اپنے پتی کو کھو دیا سمورجیت نام تھا اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا انگا اور وہیں ان کی موت ہو گئی داب امریس سر کے چوک پولیس تھانے میں پوری جانکاری ملے گی آپ کو وہیں درج ہوا تھا ماملہ ماملہ پریہ سے تعلق رکھتا ہے؟ نئی سام اس کی سوتیلی ماں آرتین سے سر میں نے پنا پتی کویا ہے میری پانچ سال کی بیٹی ہے اور آپ لوگ مجھ پہ ایسی الزام لگا رہے ہیں میں نہیں جانتی سر اس ٹرک والے کو مجھے نہیں پتہ اس نے میرے پتی پہ ٹرک کیوں چڑھایا لیکن آپ کے ساتھ سوصل کا کہنا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا شاید مرڈر تھا جو آپ نے کروایا میں صاحب وہ میرے پتر کے ساتھ خوش نہیں تھی اس کا کسی چیز سے جین ہی بڑھتا تھا صاحب مانگیاں ختم ہی نہیں ہوتی تھی اس کی روز جھگڑے ہوتے تھے دونوں میں تنگ آ گیا تھا جی میرا پتر اس سے ہم نے لڑکی پسط کرنے میں بہت بڑی گلدی کر دی آپ کو ہم پہ یقین نہیں نا تو آپ اس کے بھائی سے ہی پوچھ لیجئے وہ خود کتنی بار آیا تھا دونوں میں صلاح کرانے اس دن بھی وہ ضد کر کے بیٹھی تھی باہر جانے کے لیے میرا پتر تھا کام مانا گھر آیا تھا پر اس کے ضد کے آگے وہ اسے ہار مان کر باہر لے کر گیا تھا اس کے بعد میرا پتر لاٹ کے گھر نہیں آیا صاحب اور مجھے پورا یقین ہے یہ سب آرتی نے ہی کروایا ہے اس ہی نے مار ڈالا میرے پتر کو پوری تیارے کی تھی اس نے میرے پتر کو غطر کرنے کی صاحب آج تین دن ہو گئے میری بیٹی کی کوئی خبر ملی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں سودیر جی اکشہ فرار ہے اس کا فون سرولینس پر رکھا ہے ہم نے فرید آباد پولیس کو بھی ایلٹ کر دیا گیا ہے سر آپ جب اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر میری بیٹی کیوں نہیں مل رہی ہے کیونکہ آپ بے زبان ہیں اور ہمیں بتانی رہے ہیں کیا آپ کے اور اکشہ کے بیچ آخر رنجش کیا تھی سر میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ اکشہ کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں تھی میں نے اسے کمرہ کھالی کرنے کے لئے اس لئے کہا تھا کیونکہ ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ کرنے والے تھے اور شفٹ ہونے کے دو مہینے بعد آپ کی بیٹی کرنے پھو گئی اور اسی دن اکشہ کو بائک پر پریہ کے ساتھ دیکھا گیا تھا اب اس کا فون بند ہے پھروتی کے لئے بھی آپ کو کوئی فون نہیں آیا صدیر جی کیا آپ کو اب بھی نہیں لگتا کیا اکشہ یہ سب کچھ آپ سے اپنی دشمنی نکالنے کے لئے کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا صاحب مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میری چھ سال کی بیٹی اگوہ ہوئی ہے اور وہ مل نہیں رہی ہے پلیز پلیز آپ اسے ڈھوڑیے پلیز دھوڑی سر عمرت سر کی چوک پولیس نے آرتی کو چھ مہینے جیل میں رکھا تھا اسے خلاف کوئی صوبت نہ ملنے کی وجہ سے اسے رہا کر دیا گیا پر سر سمرجید کے ماباپ اس بات سے خوش نہیں تھے انہوں نے پھر سے انکوائری کی مانگ کی لیکن دوسری انکوائری کے بعد بھی یہی کہا گیا کہ وہ ایکسیڈنٹل لیت کا ہی کیس تھا سر اس کیس میں بھی آرتی پر شک تھا اور اس کا انوالمنٹ نہیں تھا ہو سکتا ہے اس کیس میں بھی ایسا ہی ہو اب یہ تو پریہ کی ملنے کے بعد ہی پتا چلے گا پولس کی کوشش جاری تھی لیکن اکشے اب تک ان کی پہنچ سے دور تھا اور پریہ بھی سوال اب بھی وہی تھا کہ اس کیڈنیپنگ کا مقصد کیا تھا کس نے یہ پلاننگ کی تھی اور کیا سب کچھ پلاننگ کے مطابق ہوا تھا جی میں کچھ سمجھا نہیں صدیر جی چار دن ہو گئے ہیں اور ہم آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ نہیں پائے سر چار دن سے میں بھی نہیں سویا ہوں پریہ دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کی آواز سنائی دیتی ہے نشا بھی اس قدر سہم گئی ہے کہ اس کے موہ سے آواز نہیں نکلتی جیسے اس کے موہے زبان ہی نہ ہو اب تک تو فیرودی کے لیے کال آ جانا چاہیے تھا پتہ نہیں اس اکشے کا پلان کیا ہے اور دوسری بات اگر ہم آرتی جی کی بات مان لیں کہ وہ کڈنیپر اکشے نہیں تھا کوئی اور تھا پھر تو یہ کیس اور اُلج جاتا ہے کیونکہ ہم کڈنیپر اور اس کے ارادے سے بے خبر ہیں صدیر جی اگر کچھ جانتے ہیں تو ایسے بے زمان مت بن رہی ہیں کیونکہ آپ کی خاموشی کسی اور کو بچائے نہ بچائے آپ کی بیٹی پریہ کی مشکلیں ضرور بڑھا دیں پاپا آپ سے ایک ایک بات کہوں بھولنا بٹایا کیا بات ہے پاپا وہ انکل ہے نا کون انکل اکشے انکل کچھ کہا ہے کہ اکشے انکل نے وہ روز گھر پہ آتے ہیں بیٹا اب وہ ہمارے قرائدار ہیں پینگ گیس اب اوپر والا کمرہ ان کا ہے جیسے پاپا رات کو گھر پہ کام سے واپس آتے ہیں ویسے ہی وہ بھی کام سے گھر پر آتے ہیں اب وہ رات کا کھانا بھی تو ہمارے ساتھ دکھاتے ہیں میرے ساتھ چائے بھی پیتے ہیں اس میں کچھ گلت نہیں ہے وہ دوپیر میں بھی آتے ہیں جب آپ گھر پہ نہیں ہوتے ہو اچھا بیٹا کہنا کیا چاہتے ہو انہوں نے کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ اس دن میں بیمار تھی سکول نہیں گئی تھی میں پانی پینے کیچن میں گئی تب میں نے کچھ آواز سنی آواز ممی کی روم سے آ رہی تھی تم بہت مستی کر دیں بچے سن لیں گے چھپ رہا کرو دھوڑا کو کوئی نہیں ہے یہاں پہ اچھا وہ اکشے انکل کی آواز تھی بیٹا انہیں گھر پر کوئی کام ہوگا اسی لیے آئے ہوں گے آپ اس بارے میں زیادہ مت سوچیں سب ٹھیک ہے نشا کی بات کو اس دن میں نے نظرانداز کر دیا پر ایک ہفتے بعد میری نظروں پہ پڑا پردہ اٹھا میں اس دن گھر جلدی آ گیا تھا نشا اور پریہ سکول میں تھے تو چھوڑ دو نا صدیر کو اور چلو میرے ساتھ یہاں کیا دکھتے تم جب چاہو تب آ سکتے ہو جو چاہو وہ کر سکتے ہو تمہیں کون رکھتا ہے جب نشا نے مجھے بتایا تو میں نے سوچا وہ بچی ہے کچھ غلط سمجھ بیٹھی ہے پر جو اسے لگا وہ سچ تھا اور یہ سچ اب میں بھی دیکھ چکا تھا اب بھی اور اسی وقت لکشے نکل دا میرے گر سے سر جی ابھی کہاں جاؤں گا ایک دن کا ٹائم دے دو ایک منٹ بھی نہیں ابھی کیا ابھی نہ سماند اور نکل یہاں سے بہت منالی رنگریلیاں اب یہ تماشے کرنا بند کر دے میرے بھلو سے کہا ہمارے بچوں کا ذرہ بھی خیال نہیں آیا تجھے بول ذرہ بھی خیال نہیں آیا تجھے بچوں کی وجہ سے چھپوں دوبارہ ایسی حرکت کی نا میں نے اس بارے میں خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا کسی کو نہیں بتایا لیکن آرتی اس نے میرا گصہ پریہ پر نکالنا شروع کر دیا یہ مجھ سمجھنا کہ مجھے کچھ پتا نہیں چل رہا ہے سب دیکھ رہا ہوں میں تم پریہ کے ساتھ کیسے پیش آتی ہو تم ہاتھ اٹھاتی ہو اس پہ اگر اب اور زیادتی کی تو پرداشت نہیں کرنگا تلاک دے دوں گا تمہیں دے دوں گا تمہیں تمہارے ساتھ رہنا بھی کون چاہتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا میری انیشا کے خرچ کے پیسے دے دارا اور بڑے تلاک دینے والے ایک پیسا نہیں ملے گا تجھے صرف بدنامی ملے گی اور یہ مجھ سوچیو اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا تجھے اگر میں نے یہ رشتہ توڑا تو تیرا گھمنڈ بھی توڑوں گا تیری اس کالی کرتوت کے بارے میں سب کو بتاوں گا جا کے میں اور یہ مط بھولی ہو کہ تجھے رنگریلیاں مناتے ہوئے سب سے پہلے تیری اپنی بیٹی نے دیکھا ہے ارے کس مو سے اسے کوٹ میں جھوٹا ثابت کرے گی تو بول ہاں کہا دیکھا یہ ہی ہے بٹن دبستی کو پہ ٹھیک ہاتھ سے جانو نہیں چاہیے جو کی نظر رکھے ہوئے تھا کیا اب بھی آپ کو مجھ پہ شک ہے نہیں شک نہیں ہے میں صرف سچ بتا نہ ہرتی کیا اب بھی تمہیں مجھ سے کوئی ناراض کیے نہیں بالکل نہیں اور جو کچھ بھی ہوا تھا اسے میں بہت پیچھے چھوڑ کر آگئی میں نے جو کیا تھا سودھیر مجھے مجھے اب بھی اس بات کا بہت پچھتا ہوا ہے سودھیر سودھیر سمجھ نہیں آرہا سودھیر سودھیر رہو مجھے بھی دیرے دیرے اچھا لگنے لگا باتا ہی نہیں چلا میں میں کابوس کی اور کچھی چلی گئی کیا ہوا میرا چھونا اچھا نہیں لگا میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں اگر میرا چھونا اچھا نہیں لگا ہوتا کب کب پیچھے ہڑی آتی یا پھر مجھے دھکا دے دیا ہوتا اکشی وہ میں بتائے مجھے شادی شدہ ہوتا تو بچوں کی مہا ہوں پر بہت خوبصورت میں کب سے اس دن کا خواب دیکھ رہا تھا اب جا کے پورا ہوا ہے اندازہ تھا مجھے پر آگ اتنی بھڑا کر یہ دونوں طرف مجھے نہیں پتا تھا کلتی ہو گئے مجھ سے ستھیر پتا نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے بھگوان جانے میں نے آپ کو کیا کیا کہے دیا شہر مانی چاہیے مجھے 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 محف کر دی جی صدر آرتی محف کر دی جی محفی مانگنے کی کوئی سرط نہیں ہے تمہیں اپنے کیے پر پچتاوہ ہے اتنا ہی بہت ہے اس گھر میں میری زندگی میں تمہارے لیے ہمیشہ جگہ ہے بس ہی مان لو کہ کچھ دیر کیلئے تم گھر سے باہر چلی گئی تھی پر اب گھر باپس آ گئی ہو اچھی بات یہ ہے کہ ہم پھر سے ایک نئی شروعات کریں گے میں جھانتی ہوں صدر کہ داغ میٹ جاتے ہیں پر اس کا نشان ہمیشہ کیلئے رہ جاتا ہے جیسی پولیس نے اکشے کا نام لیا مجھے پتا تھا کہ انگلیاں مجھ پر بھی اٹھے گئے اور جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اس کے بعد مجھ پہ وشواس کرنا ہیتنا آسان نہیں ہوگا میں تم پہ شک نہیں کر رہا ہوں اس نے ہم نے تیہ کیا تھا کہ ہم اپنی شادی اپنے پریوار کو ٹوٹنے نہیں تیں گے اسی لئے تو ہم نے وہ گھر چھوڑا اور میں نے دیکھا ہے کہ تم نے یہاں آکر ہماری رشتے کو سامارنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی ایک بار سوچنے کی کوشش کرو کہ کہیں وہ اکشے تو نہیں تھا جو ہماری بیٹی پریہ کو لے کر بھاگا تھا میں کیوں بچاؤں گے ساتھ می کو بتائیے نا میرا وشواس کیجے موسیقی 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 پریہ کہاں ہے چل بول بھی دے پہلنے والا تو ہوم ہے تو جبال سر میں نے ایک جگہ پر چھپا کے رکھا اس کو کس کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں سر ایک خالی مکان ہے وہاں پر چھپا کے رکھا چل بھی لے کے چل لانڈری والے بلویندر نے خود دیکھا تھا اکشے کو پریہ کو لے جاتے ہوئے وہ جھوٹ کیوں بولے گا وہ بھی پولیس کے سامنے مجھے نہیں پتا سدھیر میں سچ کہہ رہی ہوں پریہ کی کسم پاپا ہاں بیٹا کیا بات ہے بیٹا پاپا وہ اکشے انکہ لے تھے جو پریہ کو لے کر گئے تھے ممی نے بھیجا تھا پریہ کو اکشے انکل کے ساتھ ہلو پریہ بیٹا ہلو کیسے ہو ٹھیک ہوں پریہ بیٹا پاپا نے تمہیں بلایا ہے دکان پر اس لیے اکشے انکل تمہیں لینے کے لیے ہے چا بائک سے جائیں گے بلکل بائک سے جائیں گے بہت مزا ہے نیشا دیدی کو بھی لے کے چل رہے ہیں میں اب بھی اس کو بلا کروں پاپا نے تمہیں اکیلے بلایا ہے وہ تمہیں سٹڈی ٹی بل چاہیے تھا بڑا بھلا وہ دی لانے کے لیے نیشا دیدی بھی ہو مک کریں اس لئے تم جاؤ انکل کے ساتھ بہت مزا ہے گا بائک پہ بہت مزا ہے گا بہت مزا ہے گا چلا ممی وہ اکشہ انکل تھے نا وہ پیا کو کہاں لے کر جا رہے تھے چھو میں کھڑی رہے اور ایک بات یاد رکھنا کہ تُنے کچھ نہیں دیکھا خبردار اگر اپنی باپ سے چولی کرنے کی کوشش کینا تو تلدپان کھیچ دوں گی ایسی جگہ بھیجوں گی کہ دوبارہ کبھی واپس لوٹ کے نہیں آئے گی باپا ممی مجھے روز ڈراتی تھی کہتی تھی اگر میں نے آپ کو بولا تو وہ مجھے مار دیں گی میں مار دوں گی تجھے صدیر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے کسی نے بھڑکا ہے اسے اس کی باد پہ بھی شوان سمس کرنا کیوں جھوٹ بول رہے تو پاپا پاپا میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں اکشہ انکل دو تین بار گھر پہ بھی آئے تھے ماما ابھی بھی ان سے بات کرتی ہے صدیر یہ جھوٹ بول رہی ہے صدیر یہ جھوٹ بول رہی ہے کی ماں گھڑا ہو گیا اس کا ہلو صدیر جی اکشہ مل گیا ہے پریہ پریہ مل گئی جی مل گئی پر کیا کہا پولیسی کہ اس نے اکشہ کو پکڑ دیا ہے اور پریہ پریہ بات کہ جیہ جیہ جی ہوا کی ہے کیا کیا ہار دنے کیا ہوا سودیر کیوں مار رہا اسے ہونجا اسے نیشا پتر کیوں پٹر کیوں پٹر نانی مامی نے سب کچھ کیا ہے کیا مامی نے نہیں کیا ہے بیجی میں نے کچھ نہیں کیا ضرور اس لڑکی کو کسی نے کچھ کلا دیا کیوں جوڑ مولی پٹر میں نے کچھ نہیں کیا اسے اس کے ساتھ بھیجا گیا تھا اور وہ اپنی موسیقی 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 اتسین ایمید فیلوطی مناں ڈیزکی ہو سکتے ہیں اگر کسی کو پتا چلا کہ پریہ کا کینیاب تم نے کیا تو موت تمہارے سوچاس چک مجھ پہ بجائے گا اب پتا تو چلی گا یہ نا نیشن نے بھی دیکھا تھا مجھے اس کو لے جاتے ہوئے وہ تو بولی دے گی نا جا کے اور یہ اس کی چندہ نہیں ہے مجھے تو میری چندہ ہے کیا میں کیا کروں پیسے تو ملنے سے رہے بھاگ جاؤ یہاں سے پر اس کا کیا کروں پریہ نے بھی دیکھا ہے مجھے کیا کروں اس کا بتا یہاں پر میں سب سنبھال میک لیکن اس پریہ کا بندو پس تجھے ہی کرنا ہوگا مطلب مار دے اسے آرتی ہمارا پلان صرف پیسے اٹھنے کا تھا کسی کو مارنے کا نہیں تھا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس اگر پیہ واپس آئی نا تو اس کی کیڈناپنگ کیلزرام میں تو جیل کے اندر ہوگا اور میں گھر کے باہر اکشے انکل کتنا ٹائم ہو گیا پاپا کب آئیں گے سٹڈی ٹیبل بہت بڑا ہوگا نا ہم لوگ کہاں سے لیں گے میں اس پر ڈال بھی لکھوں گی اور بہت سارے چیز رکھوں گی جس دن اکشے پریہ کو لے گیا تھا اسے اسی دن مار دیا تھا آرتی نے کیا یہ سب میں نے سچے دل سے اسے ماہف کیا تھا اسے دگا اسے اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے اسی لئے کبھی آرتی اور اکشے کے رشتے کے بارے میں آپ کو نہیں پتایا مجھے دگا اکشے مجھ پر گصہ تھا اسی لئے اس نے اسب کیا اگر آرتی اتنا زہر بھرا ہوا تھا اس کے اندر دونوں کے دماغ پر ہوا ساوی ہو گئی تھے اور ان کے رشتے کے بیچ آپ دیوار تھے کوئی پستاوا نہیں دھارتی کو سب ناٹک تھا پیا یاشی کو پورا کرنے میری بچی جھوڑ بڑی اسے کسی نے سکھا دیا ہے میں نے کچھ نہیں کیا سر میرا بشواس کیجے میں نے کچھ بس تم اپنا اکشے کے سر مرنے کی کتنی بھی کوشش کرو لیکن سچ نہیں بدلنے والا اور اس کیس میں اکشے ہی نہیں ہے نشا بھی گواہ ہے اور تمہارا وہ دوسرا سیل فون جو اکشے نے تمہیں دیا تھا وہ بھی ٹریس ہو گیا ہے جس پر تم نے ساری پلاننگ کی تھی تمہارا پتی بہت بھولا یارتی اسے ایک بار بھی تم پر شک نہیں ہوا تم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی اس نے تمہیں ماف کر دیا لیکن تم نے دوبارہ دھکا دیا اسے مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا میں اسے تھرہاک دینے کو بھی تیار دی پر سدھیر سدھیر مجھے پیسے نہیں دینا چاہتا تھا اسی بہانے مجھے باند کر رکھنا چاہتا تھا اور میں اس سے چھٹکار اب بانا چاہتی تھی مجھے اکشے کے ساتھ رہنا تھا تو چلی جاتی اکشے کے ساتھ پر مدے کی بات یہ ہے کہ سدھیر کے پیسے کے بغیر تمہاری آیاشی کیسے پوری ہوتی تمہیں اکشے کا ساتھ اور سدھیر کا پیسہ دونوں چاہیے دیں اور تمہارے اسی لالش نے ایک چھ سال کی معصوم بچے کی جان لے لی میں ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی لیکن سدھیر کی سب سے بڑی کمزوری تھی پریا پریا کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اور مجھے پریا کے ذریعے وہ سب کچھ مل سکتا تھا جو میں چاہتی تھی کیا ملا سچ تو یہ ہے آرتی کہ تمہیں اس بچی کی جان لے لی جو تمہیں اپنی ماں سمجھتی تھی یہ خون اکیلے اکشے نے نہیں کیا ہے وہ بیواکو تو تمہارے چکر میں فس گیا اور تم دونوں انسانیت چھوڑ کر ہیوانیت پر اتر آئے سدھیر جی آپ کو شادی سے پہلے آرتی کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا تھا میرا مطلب ہے اس کے پہلے پتی کی موت کے بارے میں سدھیر پتر ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی جو ہم نے تم سے ست چھپایا ہم سہارتی ہو گئے تھے ہم تمہاری حالت کو سمجھتے اب ہم دیکھ بال کریں گے نشا کی نشا میری بیٹی ہے یہی رہے گی اپنے پاپا کے پاس میں رکھوں گا اس کا خیال مجھے آرتی کو اکشے کے ساتھ جانے دینا چاہیے تھا اسے پیسہ تلا جو بھی چاہیے تھا مجھے دے دینا چاہیے تھا تو شاید میری پریہ تو آج زندہ ہوتی پریہ کو میں کبھی بھولا نہیں پاؤں گا نارتی کے کیے کو پر نشا ہے میرے ساتھ نشا کی پرورش اب میرا زمہ ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اکشے اور آرتی پر آئی پی سی کی دھارہ تین سو پینسٹھ کے تحت اپرن دھارہ تین سو دو کے تحت ہتیا اور دھارہ ایک سو بیس بی کے تحت آپرادک شڑیندر کے چارجز لگائے گئے ہیں سدھیر پوری طرح سے بکھر چکا تھا نشا بھی گہرے شوق میں تھی اس چھوٹی سی عمر میں اس نے جو دیکھا جو سہا اسے بھولانا آسان نہیں تھا نشا نے اپنی ماں کو اس کے پتا کو دھوکا دیتے ہو اور اپنی سوتیلی بہن پریہ کو اپنی ماں کے پریمی کے ہاتھوں اگوا ہوتے ہوئے دیکھا تھا یہاں تک کہ نشا کی زباں پر تالہ لگانے کے لیے اس کی ماں نے اسے کافی ڈرائے دھمکایا بھی تھا ایک ماں کی بلکل وپریت اور ڈرابنی چھوی دیکھی تھی اس نے لیکن شکر ہے کہ نشا اب ایک سمویدن شیل اور ذمہ دار پتا کی دیکھ ریکھ میں محفوظ ہے شادی کے رشتے سے جڑے دو لوگوں میں سے اگر کوئی ایک اپنی خوشیاں اس رشتے کے باہر تلاشتا ہے تو اس وقت اس انسان کو اس بندھن سے رہا کر دینا ہی سہی ہے چاہے ایسا کرنا کتنا بھی مشکل کیوں نہ ایسے حالات میں اس دوسرے انسان کو بھی اپنی اچھا اپنا ارادہ کھلے شبدوں میں ظاہر کر دینا چاہیے کسی کو دبا کر کچھ دیر کے لئے خاموش کیا جا سکتا ہے لیکن اس خاموشی کے پیچھے چھپے احسن توش کو خط نہیں کیا جا سکتا بلکہ ایسا کرنے سے مجبوری میں بے زبا بنے انسان کے اندر نفرت کا لاوہ پن اپنے لگتا ہے اور یہ نفرت کا لاوہ زندگی کی خوشیوں کو ہی نہیں بلکہ خود زندگی کو بھی نگل جاتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک میں ایک اور چونکانے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشد رہیں سوست رہیں صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جائے ایسے اور بھی مزدار ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں